ہم آبی پرشیہ کے کتاب تو جہاں پر پچھلے ستھا چھوڑے تھے وہاں سے آگے ہم لے جائے گا پچھلے ستھا ہم اس باتوں پر بہت کچھ دیان لیت رہے تھے اسرائیل نے یہوہ کے ورد میں بشواث گاتھ دیا اور اسی کے ساتھ میں ہم نے دوسرے بھی دیکھے ہیں کہ ان لوگ اس کی پرنام کے روح میں ایسے سنتانوں کو لے کر آئے ہیں جسے انجان کر کے کہہ سکتے ہیں اس سے کلیشہ ایک بات سیکھنا ضدوری ہے اسی کو ہم نے پچھلے ستھا بتائے ہمیں پرمیٹر نے جو آتما کو بچا کر ادھار دیکھ کر کے ایسے ایک سمپتی کو ہاتھ میں دیا ہے وہ ہے ان کا جیویت پوچھت اس کو ہم پریوک کرنا بہوشی کے لیے بھی اس کو پریوک کرنا اس کے دورا آتمک سنتانوں کو تیار کرنا پچھلی بارہ میں ازرا کے بارہ میں دیکھ رہا ہے یدی گھر کے اندر اپنے سنتانوں کو تیار کرنے کے لیے پھریشنم نہیں کیا جاتا تو کلیشیا میں بھی وہ سمباؤ نہیں ہوگا گر سے شروع ہوتا اس کو ہم نے پچھلی سبتہ دیکھتا ہے ابھی آگے جائیں گے اس ہوشائے میں اس کو بھی ہم نے سمشت روپ سے دیکھے ہوئے اسرائیل نے انہائتک باتوں پر آدھک دیان دیا ہے سات ادھیائی کچھار پر وہ سب کے سب دیوچاری ہے وہ اس تندور کے شماع ہے جس کو پکانے والا درم کرتا ہے پر جب تک آٹا گوندہ نہیں جاتا اور کھمیر سے پھل نہیں چھپتا تب تک وہ آٹ تو نہیں بھوک ساتا چھے پت جب تک وہ ہاتھ لگائے رہتے ہیں تب تک وہ اپنا مند تندور کی نائی تیار کیے رہتے ہیں ان کا پکانے والا رات بھش رہتا ہے رہتا ہے وہ بھول پتندور کی بھدکتی لوگ کے سمان لال ہو جاتا ہے نو ادھیائے کے نوپات تو یہ گیبہ کے دینوں کی ہاتھی اتین سے بگڑتے ہیں تو وہ ان کے ادھرن کی تُبھی لے کر ان کے باپ کا ڈنڈ دے گا ان کی ہردائی جو ہے گلت کاموں کے لیے جو پرمیسر کے سامنے سریکار یوگ کے نئے ان سے انہیں پرسند نہیں کر سکتا ہے ایسے باتوں پر آدھک جیان دینا مطلب جن کے ساتھ میں وشواک یوگیتہ سے رہنا ہے ان کے چھوڑ کر کے دوتروں کے ساتھ میں آدھک سمائی بتانا ہے اس پرکار کی ایک جیون تھا اس رائل کا ویبنہ باتوں پر دیان دیتے تھے ویبنہ چیزوں پر اور ان کی ویپتک جیون اور آتمک جیون بگڑتے بگڑتے گیا ان کو پتھائی نہیں ہے وہ سوہم میں اس بات پر لگے ہوئے شکشا بودھال میں ہوئے کلتیوں سے نئی سکھتے ہیں یہ وشواسیوں کو بھی کمزوری ہائی جب کلتی ہو گیا اور پرمیشن کے انگراز سے اس کلتی کو چھما کر کے پرمیشن نے آگے بڑھنے کے لیے موقع دے دیا تو اس کے بعد میں ہم اس بات قبول چاہتے ہیں کہاں سے پرمیشن نے اٹھایا یہ صحیح بات ہے پرمیشن نے کہا کہ میں تمہارے پاپوں کو دوبارہ یاد نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کئی سے پرچیتی سے کہاں پر پہنچے ہیں اس کا کارن کون ہے اور ان کے ساتھ میں کئی سے بشوات یوں کتاب پہ رہنا یہ حسیح کا کتاب ہے یہ پورے جو گٹناوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کتنے باہر اس نے اپنے پتی کو واپس لے کر آئے اس کو اپنے پرن دکھایا وہ ان کے ساتھ میں رہنا چاہیے عزرائیل کے اس پرکار سے پرمیشن کے سنگ ہمیشہ رہنے کے لیے سیار نہیں کرتے بار بار دکھتروں کو دیکھ کر کے اسی کے چاہنا کرتے تھے اسی کے طرح چاہنا اسی لیے ان کی چیون میں پرمیشن کے لیے سمائی کمٹی تھا ہم مشواتی لوگ بھی اس بات کو ہمیشہ دیاں گئے پرمیشن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشنم مت کرو تو ترے کاموں کو مت کرو یا اپنے بیدھیا میں جیان مت دو یہ سب نہیں کہہ رہے ہیں پرمیشن یہی چاہتے ہیں کہ ان کے جھن ہمیشہ ایک اتہمستان میں رہے ہیں اس کے لیے پریشنم ضرور کرنا مہر اس کے ساتھ ساتھ پرمیشن کو جو ستان ہمارے جیون میں دینا ہے اور ان کے ساتھ میں جو سمائی ہمیں بتانا ہے اس کو بھوڑنا نہیں چھتے کتنا بھی کام رہے سب سے پہلا اس کاموں پر اس جمدھاری پر ہم سمائی بتانے ان کے بینا ہمارے جیون ادورہ ہے وہ شکتی ہین ہیں اس پر کوئی پرباہ کے باتیں نہیں ہوگی اس لیے ہر سمائی ان کی ضرورت ہر دن اسے ایک نئی روک سے پہچھاننا ہے نیسوس کرنا انبھو کرنا یدھی ہم ان سے پریم نہیں کریں تو یہ بھاک سمبھو نہیں ہوگا یدھی ان کی وچھان کی پردی ہمارے من ہی لگا نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا جو لوگ نوکڑی کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا جب ایڈمنیسٹریشن میں رہتے ہیں بہت ساری چیتیاں آتا ہے کچھ چیتیوں کو ترند پڑھنا چاہتے ہیں کچھ چیتیوں میں لکھے بات کو ترند جاننے کا ایک چھا ہے کچھ چیتیاں چھار دن بھی پڑھا رہتا ایک اپسا بھی پڑھا رہتا اور کچھ چیتیاں کو کھولتے بھی نہیں سیدھا پاڑ کے پاڑ دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے اس سے کچھ مطلب میں یدی ہم پرمیز سرک کے ساتھ میں بتاہ نہیں پرمیز کو وچھن کے ساتھ میں جو سمائی بتانا ہے اس کو ایسی چھٹی کے طرح دیکھیں بعد میں اس کے اوپر دیان دیں گے ہم اسے کرے تو سامت کیونکہ ہر دل ایک نئی سامت یا دینا چاہتے ہمیں نیا بنانا چاہتے ہیں ایک نئی جوش سے جیسے ہمارے شریر کے لیے ہر روچ نیا کھانا پکا کے کھانا پڑتا ہے ایک مہنے کے پہلے کھالیاں وہ کافی ہے کرتے چھوڑ نہیں چکتے ہے کہ نہیں جب ایک سادھارن زندگی کی پرتی دین کی بہار باتوں پر اتنا ہم سمجھ داری سے کام کر تہتے ہو آنان تا کی جیون کے لیے کتنا دیان دیان دینا چاہیے ہیں یہ لوگوں کا یہ بات پر کمزوری تھا اور ایسے کمزوری تھا ان کے اوپر نیا میں کروں گا کر کے پرمیشتر میں کہنے لگی کچھا رہے گا اس سے کسی کا کچھ فائدہ ہے یدھی ہمارے جیون آئی سے رہ گیا تو کیا فائدہ ہے ایک ادھارن کے لئے جب پرمیشتر نے یونہ کے دوارہ سندیش دیتے سات کلیشیاں کے لئے ایک کلیشیاں کے لئے سندیش دیتے تم کیسا ہے نہ دیوار تم یا گرم ہے نہ تنگا کچھ بھی نہیں ہے اس سے فائدہ کیا ہے اس لئے میں تجھے میرے موقع سے نکھال بھلا اس رائیل اس پریشتی پر پہنچ کلیشیاں بھی پرائے ویبن چگاؤں پر اس بور پر پہنچ چکے اس لئے ہمیں اس بات کو سیکھنا آگیشیاں یہ جو ریوائیول ریوائیول کر کے پر 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 ریوائیول پر 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 فرائن دوسرے لوگوں کے اوپر بروسہ عادیب کرتے ہیں ہمارا بھی ایسی کمدور ہے پہلے بھی ایک بار پتا چکا ادھر ادھر کے سلاؤں کو پہلے لیتے ہیں آخر میں پرمیشن کو بچن کو دیکھنے کیلئے بچار کرتے ہیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں وہ بھی بول نہیں سکتا پر یہ ساتھ ادھہائی کے گیرہ پت اپریت ایک بھولیٹ پندو پندو کی حد کے سمان ہو گیا ہے جس کے کچھ بدھی نہیں وہ مصریوں کی دوہائی دیتے اور اسور کو چلے جاتے ہیں ہم ہر چیزوں کو جانتے ہیں بچن سے مر اس پر بیان نہیں دیتے ہیں سمسیاں وہاں ہیں ان کے بارے میں پرمیشن نے یہاں پر اس بات کو کہا کہنے کا مطلب کیا ہے ان کا من کچھ بھی بسکتا کسی چیزوں کو پر بھی لگتا ہے بروسہ کرتے ہیں اب دیکھیں ازرال کے جہاز پر شروع سے مرسو دیش سے کاؤن چھوڑا کے لے کے آیا ہے پر مرسوڑ میں یہاں سمدر جیس سے جگہوں پر کڑے ہو گئے ہیں وہاں پر پیلون کرتا ہے اور اس سمائے پر آئیتی ایک چمتکار دکھا کر کے انہیں چھوڑا کر کے لے کے آئے ہیں کنارے کے دوسری طرح وہ بھی پرمیشن نے کیا اتنے ساری باتوں کو دیکھا ہے ان کی بھوک جھکتی کھانا دیا پانی کھا بہت کھا پانی پربند کر کے دیئے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد میں بھی سونے کا بچھرا بنائے ہیں یہی ہے ہمیں مرسوڑ دیش سے لکھا ہے ابھی آپ اس کو کیا کہو گے بھتیمان بولو گے یا مورک بولو گے اتنے شمتکار کو دیکھا ہے آپوں کے انسان نے کبھی ہی سندگی میں بچار بھی نہیں کیا ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سونے کا بچھرا جو ان کے کلپنا سے ہاتھوں سے بنائے وہ چیز جو ہے یہ ہمیں مرسوڑ دیش سے لکھا ہے یہ بار بار ان کے جیوان میں مہت یہ کبھی ان لوہوں نے منفراب نہیں کیا جب ہم نے وچھن سے پڑھتے ہیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس بات کو جانتے ہیں برمیسر کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے ایسے ویوستہ ایسے نیموں کو دے رہا ہوں جو اس پتی میں دوسرے جاتیوں کو نہیں دیا اس کا تات پر یہ کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے کیا چاہتے تھے ہم نے یہ کیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاکہ تم سب بھی جانیوں کے اوپر رہیں مطلب تم آگے ہونا چاہیے اس بات کو آپ کو یاد رکھنا جب یہ منشی کے دیماغ سے بہت کچھ کام کر سکتا ہے تو آپ ہل کر سکتے ہیں جن کے اندر پویتراتوہ نواز کرتے ہیں اور وہ بھی اتنا ہی دیماغ والا ہے وہ کتنا اور آتل کر سکتے ہیں کلیشیا کو آگے رکھ کے ہی پرمیسر سدھیوں سے اس پرتیوی پر بہت پریورتھن کو لے کر آیا اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے بھی نہ دیشوں کے جو اتیاست میں دل جسپی لوگ ہیں وہ لوگ پتا سکتے ہیں وہ کتنے اندے وشواس میں مورتی پوڑھا میں دو ہوئے تھے کتنے ان کی بیتے کا جیون اگرہو کا جیون تھا ہمارے کلپنا کی باہر ہے اس کی پرتیکریا پیش سے آنے والے پیڑیوں کے اوپر پرکھٹ ہوتے ہوتے آیا یہ بھی ہمارے سامنے آدم میں رہوہ کو بنائے اور اس کے بعد میں منشی جادی بڑھتے گیا اور کچھ ہی اندھیائیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں پرمیس نے پتایا کہ منشی کو اس نے بنایا کچھ ہوتے کچھ ہوتے ہیں ہمارے کچھ ہوتے ہیں کی طرح لوگ کو بچھا ہے اور ان کی پیڑی کے سی ہوتے ہیں ان کی بعد میں آنے وہ لوگ کے سکتے ہیں پھر بگڑے گئے ہیں مطلب پرمیشتر کے کتیبان کی پورے لگاو نہیں ہے تو دوسری چیزوں کے اوپر منشیوں کے یکتیوں کے اوپر آدھیک ہمارے بروشا ہو ہمارے جیون کے ہر موڑ پر ان سے سللہ کرنا آج ہے یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہر بار ہو ہم سے باتیں کرتے رہیں ہمیں ہمارے جو اچھا کے امسار ہمیں اتر دیں مگر وہ ہمیں ایک طریقہ سے اگوائی کرتے کچھ سے راستہ کے کھلنا کر کے ہمیں دکھائیں گے جیسے کہتے ہیں ہمیں ایک روشنی میں لے کے جائیں گے تاکہ وہاں پر جانے کے بعد میں جب آگے جائیں گے تو کتنا آسان سے آگے پاچھ سکتے ہیں اسے ہم نیسوس کریں ہمارے حدائش سے ہم پورے روشن سے ان پر باروسہ کرنا چاہیتی ہیں ہمارے جیون ان پر بات کرنا ہے جب ایک طریقہ سے ہم کہتے ہیں ہمارے جیون کی سارے ادھکار انہی کے ہاتھ میں ہیں پھر بھی ہم ان کے ادھکار کو سوکار نہیں کریں تو یہ کتنی افسوس کی بات ہوگی کسری ایک بڑی سمسیاہ اسرائیل میں بھی تھا ہمارے اندر بھی ہے کلیشیاں میں بھی ہے ہر چیزوں میں اپنے آپ کو ہی پہلا رکھنا سیلپ سینٹر اور اپنے لیے مہیوہ کو کھوشنا یہ باتوں پر تھوڑا دھیان دینا ہمارے جیون کس پرکار سے ہمارے نام ہر جگہ میں لیا جائے یہ ہی ہم چاہتے ہیں ہمارے نام لیا گیا تو ہمیں بھی اندر سے یہ کانند ہوتا ہے کس کو نہیں ہے گون دکھی دھو کر کے روتا ہے بھولیے کوئی مشکل سے ایک دو مل گیا تو روح جی میں نے آپ کے لئے سب کچھ کیا یہ لوگ میرے نام لے رہے ہیں کوئی روتا ہے پھرے تو کوئی دیکھیا ہے یہ صرف ہم لوگ انہیں پرسنسہ کرتے ہیں وہ لوگ انہیں کچھ کا کچھ نہیں چاہا وہ لوگ یہ نہیں چاہا کہ ہمارا نام کو سب لکھ دے ان کی چھتیوں سے ان کی کہی ہوئے باتوں سے یہی بات ہمیں پتا ہتا ہے وہ لوگ ہمیشہ مسیح کا مہیمہ پچھا کرتے ہیں سب سے پہلا ویکٹی جس کو سلسماچار پچار کرنے کے لئے آگے لکھے گیا پھر میرے سر وہ ہے پترس اور انہیں جاتیوں کے بیچ میں بھی پہلا جیسے کورنیلیس کے گھر میں پچار کرنے کے لئے لکھے گیا پترس کو مگر وہ ہی چھتی میں لکھنے کے سن پر کیا کرتا پاولوس کی لکھیں بھی باتیں بہت گہرائی ایک کی بات ہیں اسے سمجھنا مشکل ہیں ہمیں یہ صرف ایسی ہی پاولوس کو پلشن کرانے کے لئے کیوئی تاریف نہیں ہے یہ آنند کی وچھن میں لکھی ہوئی بات ہے اس کا مطلب اس کو لکھنے کے لئے پریرنا کیو ہی پویتر آتما جانتا ہے پاولوس کا من کی پرستیتی کیسے تھا وہ اکشار کو لکھنے کا چاہے پر وہ سیکھت موچ اس بات کو محسوس کر کے لئے تھا ہم کلیشیا میں اسے دوسروں کو تاریف کو شنگے کے لئے پردن کرتے ہیں یہ کفتہ یہ پولپٹ نہیں ملا ہمیں گھر میں جاگے کہ کتنا دکھیت ہو جاتے ہیں ایک جگہ میں اسے ہوا ایک آتیتی آئے ہوئے تو پتار کرنے کیا اور ان کے لئے بات نمبر کرنا کلیشیا نے نسچے کیا کہ چار دن کا یہ تباہ ہے دو آتمن ہیں ہمارے بیچ میں دو دن یک کرے گا دو دن اور کرے گا مرے ایک آتمن کو بہت دکھ ہو گیا کہ مجھے چار دن نہیں لیا کیونکہ اس اکھڑا ہوں نے اپنی باشا کے تجربہ کو دکھانا دکھانند ہے فیسے شبتوں کو میں پریوپت نہ ہوں وہ نہیں ہے ان کے اوپر آج دیکھ دروشہ سے چلنا ہے اور یہ اتنا تو یہ باتیں جو بولا ہے یہ ہمارے اس مرشاہ سے اتنا سمبند نہیں ہے مار پھر بھی ہم دیکھنا ہے درست جہا ہے کہ ایک پر کپل اسرائیل ایک لہ لہاتی ہوئی داک لتاسی ہے جس میں بہت سے پل ہی لگے پنکو جو جو اس کے پل بڑے کیونکہ اس نے ادھک ویدیاں بنائی جیسے جیسے اس کی بھومی شدری وہ ایسے ہی وہ سندر لاٹے بناتے گئے دو باتیں پر میں سے کہہ رہے ہیں اسرائیل کیوشہ وہ اپنے مرضی سے اپنے من پسند کے پلوں کو لے کر آنا ہے اور اس کی بھومی کی انتی یا حشن کیسے ہے اسی طرح اس نے بہت سے ویدیاں کو بھی ویدیوں کو بھی بنا کر آتا مطلب یہ ہے کہ جیسے شروع میں ہی اس نے کہہ دیا اسرائیل کیا ہے انگریجی میں ہی کہا ہوتا ہے سب ہی باشاؤں میں یہ ہے نیپالی میں بھی ضرور ہوگا ایمٹی ویسل میکس مور نوائس کلیشیم یہ جو آدھک آواز کرتا ہے توڑا دیان بھی شیئے اس میں میں بھی شاملو بھئے جو پرمیسٹر کی شکار یوٹ کے پل لے آنا چاہتا ہے وہ اپنی لکشے میں لگے رہے گا یہ نہیں پرواہ نہیں کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے جب پرمیسٹر 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 اپنی لوگوں کے پاس میں آیا وہ لوگوں نے اسے تکر آ رہے گا مگر یہ تو نہیں ہے کہ ان سے گرشہ ہو کرتا ہے آدھا میں چھوڑتا ہے میں اتنا پریشتر کر رہا ہوں میں اتنا نمر بڑھ کر کے آیا ہوں اور تم لوگ میرے باتوں کو نہیں سنتے ایسی کوئی بھاونا یا ایسی کوئی شبدوں کو ہم نہیں دیکھتے انہوں نے اپنے پیٹار کے اچھا کو پورا کرنے کے لیے آئے اسی پر لگے رہے ہیں اسی کو تو ہم نے سوسماچن میں پڑھتے ہیں ایک پوائیٹک طریقہ میں لکھانے لکھتا ہے جہاں سماری کا کہاں سے پرمیسٹر چار ہے اس بات کا ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سماری لوگوں نے اس کو مکراہ کر دیکھیں تو ان کی سارے دھیاں ایرسلیم پہ ہو رہا ہے ان کی سارے من ایرسلیم میں لگا ہوا ہے ابھی کھروش نکٹ ہے سارے سانسار کے پرائیشت کے سمائے آرہ نتک میں مجھے ٹھیک سمائے پر وہاں پر ہونا اسی پرخاص ہے ہمارے جیونکال میں ہم کتنے دن یہاں پر رہنے والے ہیں پتا نہیں ہیں ہم پرتے کو ایک لکشہ ہونا چاہیے میں یہاں سے نکل کر جانے کے پائے لگا آنے والے بیوشے کے لیے ایسی سچائیوں کو حافظ کر کے یہاں پر رکھ کے جاؤں تاکہ میں ہوں یا نہیں وہ لوگ اس کا پائے لگا یعنی وہ پریدت لوگوں نے اتنا پریشن نہیں کیے ہوتے ہم اسے نہیں پاتے ہیں اس جیویت سندےش ہمیں نہیں ملتا کتنے کش سے ان لوگ بجرے ہیں کتنے دکھ اٹھائے ہیں جب اسے پاول میں چھٹی میں لکھنے کا سنایتا ہے وہ صرف پاولوس کا سپر ہے یہ انباغ نہیں ہے جو بھی پریدت ان کی سیوکائی کے لیے نکلیں اور اس کے بعد میں بھی جو بھی لوگ آئے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ خداہران کے لیے یہ لوگ تو بھرگو کے سندھ تھے اور سب کچھ اتنا بڑا ان کی جو روپاندر کو بھی دیکھے ہیں پنلتان ہونے کے بعد میں بھی ان کو دیکھے ہیں اس لیے من نے ایسی ایک جلن تاکیا ہے ٹھیک ہے ملو اس کے بات میں آیا ہے وہ لوگ وہ لوگ بھی کیا ہے نا پریشتر یہ کتاب ہے چوتا تھا کتاب ہے میرے لائبری میں ہوگا اس کا ٹائٹل ہے امگری جی کتاب ہی ہے میرے پاس میں ہندی میں نہیں ہے where did the twelve apostles go اس پر یہ سور سمچھا لکھنے والے مارکوش کے بارے میں کچھ چیز سا ہوتا ہوا ہے مارکوش کے انتین خانائی پار مطلب اس کے جوان خال کے اس کے اوپر بہت جو ستھاوٹ آئی ہے اسے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس مچھن کو انکار کرنا پہ اور اس نے نہیں مانا یہ کوئی اکتی لکھتا ہے وہ پرامان تو نہیں ہے مارکوش نے کیا رسرچ کیا 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 مجھے پتا نہیں ہے وہ لکھتا ہے کہ اسے دونوں ہاتھوں کو بھان کر گھوڑے گاڑی کے پیچھے لگا کر کھیچ کے لئے جو اتنا گائر ہوا ہوگا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انت میں اسے مارنے کے لئے پیچھا کر کے اسے مارتے ہو رہے ہیں میرے یاد ٹھیک ہے تو یہ مرکوش کا درمہ ہی لکھا ہوگا کھٹرون ویلی میں وہ گھر گیا تھکھاوٹ سے اسے جو یہ پرانی زمانے میں جو بھی لوگ جو پریوک کرتے ہیں لکھڑی کپڑا دونے کے لئے سلیوری میں بھی پہلا تھا میں جب آیا تھا لکھڑی میں بنایا ہو رہا ایسے وہ وہاں پر اس سے مارا ہوا نشان ایک جو آرکیلوجیکل فائنڈن سے کچھ انہوں نے کیا چیزیں بھول گیا بھی اس میں ان کو مرا اور وہ جو بھی کے ہاتھوں میں لگا ہوئے کپڑا کو شفید کرنے کے لئے ایک عجیب قسم کا بولو ہوتا ہے اس کو پرانے زمانے میں جب بھولو بھی ہمارے گھر میں لے کے آتے تھو کپڑا تو بہت سفید ہوتا تھا اس میں پڑا پڑا بالو کا بھوند ملتا تھا ایسے وہ ملتا جو بھی ہیں یہ لوگ شتیتہ کے لئے اتنا یہ ہوتا ہے ایسے بہت سے لوگ جندہ جلائے گیا یہ سب لوگ اپنی مہمہ کو نہیں چھا ان کی نام بھی پتا نہیں ہے اور سارے لوگ وچن کے لئے اتنا گشتہ ہے ان کی نظر میں ہمارے نام تو پتا نہیں بہتا ایسی ایک پیڑی کے لئے ہم کر رہے ہیں جدی ایسا ہے تو ہم کس پرکار سے کرتے ہیں کام کو کم سے کم اس کلیشیاں میں جو بڑا ہو رہے ہیں اس پیڑی کے لئے کچھ کر رہے ہیں یہ بہت ہمیں بیان میں رکھنا چاہیے اس لئے تو پرمیشم نے کہا یہ فریم نے ہوا کو بھوکتا ہے ہوا میں اپنے کھانا کھاتا ہے مطلب بیعت باتوں پر اپنے جیون کو بتا رہا ہے پرتیک دن چھوٹ اور بیعت باتوں پر اپنے جیون کو بڑاتے ہوئے جاتا مگر یہ سب کا انتیم پرنام کیا کانسیکونس پرمیشٹر کی نیائے ان کے اوپر ہو گئے پڑیے ایک ہدھ جہائے کے چھار پت یہاں پر انگریجی میں ہیں اس کو پڑیے تب یہوہ نے اس سے کہا اس کا نام انزریل کیونکہ تھوڑے ہی کال میں میں یہو کی گھرانے کو انزریل کی ہتیاں کا ڈنڈ گوں گا اور میں اسرائیل کے گھرانے کے راجے کا انتر گوں گا اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت کچھ پڑ چکتے ہیں مگر یہ کچھ ایسے باطن کو دیکھیں گے نکال یہ دوسرا سیمیل کا کتاب ایک ہی سب یہاں ایک پر دعوت کے دنوں میں لگاتا تین برس تک اکال پڑا تو دعوت نے یہوہ سے پراثنہ کی یہوہ نے کہا یہ ساور اور اس کے خونی ہرانے کے کارن ہوا کیونکہ اس نے جیبونیوں کو مروا ڈالا تھا اپنے کی بیانک ادیحاس کو پڑے ہیں ہے نا ان سے خواچہ باندھا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کریں مرسول نے کیا کیا ان کو مار دیا ان سے بہت تقریب ہوئی تھی اپنے پڑے بھی ہیں کتنا تقریب ان کا پڑا اسرائیل کے اوپر گر کے کتنا موشکل کتنے جو نقشان بھوکنا پڑا سب کچھ ٹھیک ہے ہم پرمیشت کے بیرد میں پاپ کیا ہیں اس لیے ہمیں ناشتوں نہیں کیا ہیں پرمیشت میں ہے نا ابھی بھی ہم پرمیشت کے لوگ ہوتے ہوئے بھی پرمیشت کے پہتر آتما مارے اندر نیواز کرتے ہوئے بھی ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں ہم کتنے غلط باتیں بولتے ہیں ہمارے ہاتھ سے کتنے اپراد ہوتی ہے پر تیک دن ہمیں پرمیشت نے ٹرند ناشت کتیا ساول نے آشتی کتم اٹھایا پرمیشت کہو میں اس سے پرسند نہیں ہوں میں اس سے شکار نہیں کر سکتا اس سے لیے میں نے یہ پرستیت کو لے جایا تین سال تک کیا تھا دعوت نے پوچھا یہ کیوں ایسے ہو یہ باتیں میں نے کیوں نکال کر کے بتاتا ہوں کی چھوٹے چھوٹے باتوں کو بھی پرنام ہوتا ہے ان کی نظر سے ہر باتیں لٹتا نہیں ہیں مگر وہ انکرہ کاری ہے جیسے یوہرنا نے بتایا ہم ان کے سامنے اپنے اپنے اپرادوں کو خوبول کھرتے ہیں تو وہ چھما کرنے کی یوگ ہے مگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اسی چلتے جائیں چلتے جائیں سب کچھ دیکھی ہو رہا کر کے ایک دن اسی پرکار سے ہو گیا یہ جمعیان کا کتاب تہیر سدھی آئے کے دو پر یہ دو ادھارن میں نے دکھا رہا اس لئے اسرائیل کا پرمیسٹر یہوا اپنی پجا کے چروہوں سے یوں کہتا ہے تم نے میری بھیڑ بکیوں کی سوزی نہیں لی برن ان کو تیتر بیتر کیا اور بر پر نکال دیا ہے اس کارن یہوا کی یہوانی ہے کہ میں تمہارے برے کاموں کا ٹنڈ دوں گا یہ کس سے بات کر رہے ہیں پرمیسٹر اسرائیل کے چروہوں ہم سے کیا لکھا ہے وہاں پر اسرائیل کی چروہوں چروہوں کو کام کیا ہے ایڑوں کو دیکھنا دیکھ بال کرنا ان کو سرچت رکھنا اور یہ ساری بھیڑ جو ہے پرمیسٹر کا ہمارا نہیں ہے نیہ نیم میں پرسوس بھی اس کے بارے میں لکھتا کلیشیا کے پراشنوں کو کہی سے آپ اپنے جمداریوں کو نہیں بانا یہاں پرپرمیسٹر کیا کہہ رہے ہیں تم نے میرے بھیڑوں کو بچار دیا پھر سے آپ نے ان کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے ہوئے آپ کی مان میں جو صحیح لگا اس کو آپ نے ضرورتی کیا ان کے اوپر کس کو کیا آوشکتا ہے اسے آپ کو سمجھنا کلیشیاں میں نیترہ تو چلانا کوئی آسان نہیں ہے یہ بہت بڑی جمداری ہے ہر وقتیوں کے پارے میں دیان دینا ہے یہاں وہ آنسو ہے یہ ارمیہ کا کتاب میں ازرائیل کی چرواؤں کی ورد میں پرمیسٹ نے کچھ آروپ لگایا یہ میں بہت بار بتا چکا ہوں ایک آروپ ہے تم نے میرے بھیڑوں کو اپنی فائدہ کے لیے یوز کیا اور دوسرا میرے بیڑوں جو گھائل تھے اس کو تم نے پرمانا ہی کیا اس کو ملنپٹی نہیں لگا ایسے آر بھی آروپ کرتا ہے اس لئے ہم اس کلیشیاں میں کئی سے جمداری ہیں پرپا ہر ایک بشواتی کو کچھ جمداری ہے ہم یادی یہی سوچے کلیشیاں دیکھے گا کلیشیاں کیا ہے یہاں ہم ہی لوگ تو کلیشیاں ہیں ہم ہی لوگ تو کلیشیاں ہیں ہم ہی لوگ تو کلیشیاں ہیں اسی لئے تو میں نے کہا آپ گھر میں ہی ایسی ایک وطاورن ہنا چھتی ہے ہمارا ہی بچھے ہمارے پاس میں ہر باتوں کو بتانے کا ایک سوطنطر فاہم چھتی ہے اس روشائے میں پرائے میں بھی سفل نہیں رہا اس لئے آپ لوگوں کے لئے سللہ سفل مہت جائیں یادی وہاں پر ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں اس لئے تو Timothy کا کتاب میں کیا لکھا رہا ہے جس نے اپنے گھر کو ٹھیک دھنک سے چلانے کو نہیں جانتا ہے وہ پرمیرس کو گھر کو کوئیسے چھمائے بہت سکتے ہیں اس لئے میں تیرے اوپر نیاں ہی لے آؤں گا تم نے بہت بڑے خام کیا دیکھیں کو سللہ دے سکتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے اس راہل کی وہاں کی کلتی یہی تھی صرف لیکچر دیکھتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا مت کرو مت کرو مت کرو مہر اس کو پتا ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے صحیح کونسا ہے وہ تو پتا کہ کوئی ویکتھی اپنی زندگی کو ناش کرانا نہیں کرنا نہیں چاہتا ہر ویکتھی اچھائی رہنے کو چاہتا مگر اس کو سمجھیا کو ہم نہیں جانے تو ہی کئی سے ہم ان کو ساہتا کر سکتے ہیں وہاں کے لئے لے دیچئے میں سب ایک سے تھوڑا سا بات جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس میں ہم جاتے ہیں ڈاکٹر آپ جاتے ہی ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے پریسکرپشن لگتے ہاتھ میں دے دیا ایسے ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے مجھے پتا نہیں ہے آپ کا ایسے ڈاکٹر کے پاس ہو جاتے ہیں میں اچھا ڈاکٹر ہوتا تو وہ 5 منٹ لیتا ہے یا 7 منٹ لیتا ہے اس سے آپ سے بات کرتا بہت سارے پرشن آپ سے پوچھتا کلیشیا میں یہی ایک پرابلم ہے راشن پوچھنے سے بلہ پرشور اپور ہو جاتے ہیں میں ڈاکٹر پوچھنے سے بتائے گا ہر چیزیں کیوں یہ بھی ایک ڈاکٹر بھی آتنی بریتی سے اسی لیے وہ ڈاکٹر چیسے پوچھتا ہے تو وہ اس سے اس کو سمجھ میں آتا ہے سمجھیا کام ایک چھوٹی سی بات ہے ایک جگہ میں ایک ڈاکٹر میں بتا رہا تھا ایک وقتی ہمیشہ اس ڈاکٹر کے پاس میں آ کر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے رات کو کر کے کمپلین کرتا بہت سارے سوال پوچھتے جواب دیتا اس کو تو کوئی سمجھیا ہی نظر نہیں آ رہا پیٹ میں کیوں درد ہونا ایک دن اس سے پوچھے میں آپ سے ایک سوال پچھوں کیا واقع ہے آپ رات کو سونے کے پہلے کئی سے کپڑا بہن کر کے سوتے اس نے نہیں بتایا میں رہا تھا پیجاما جی رہا تھا کتا لگا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہے سکروں آج رات سے پیجاما کا تڑا گوش پہن کر سونا اس کے بعد میں وہ آیا ہے نہیں ہے ایک دن بلا تھا آپ نے بہت اچھا سلا دیا وہ کیا کر دیا وہ آور ٹائپ کر کے سوڑے کے لئے چلا گیا آپ کو یہ ایسا ہے کچھ بھی سمجھیا نہیں رہتا چھوٹتا رہتا کچھ سمجھنے کے لیے سمائی لگتا سمائی بتانا پڑے دا ان لوگوں نے نہیں کیا ابھی ایسے کانسیکونس ہوتا ہے اور اس بات کو ہم نے دیکھ لیا ابھی آگے جائیں گے ہمیں ضرور امریکل کیوں کے پرنام بھگت نہیں پڑے گا اسرائیل کے یہ کیا ہوا پرنامیس نے بولے میں تجھے بچھار دوں گا اپنے سانسے وہاں پر نہیں رکھوں گا ایک عدیائی کی پانچ پر ایک عدیائی کی پانچ پر اور اس سمجھ میں اسرائیل کی ترائی میں اسرائیل کو دھنوس کو توڑ دوں گا مطلب ان کے عدکار ان کے پراب سب کچھ میں کر کے تھوڑ کے سب کچھ کو نکال کر کے انہیں بچھار دوں گا یا ہی کیا اس پرکار سے پرمیشت ان کے اوپر اور اس کے بعد میں اس کو ہم نے پیدا بھی دیکھا ہے ہمارے پہچان کو ہم کھو بیٹھیں گے ہم کون ہے ہر مسیح لوہوں کو کوئی پہچاننا نہیں چاہتا کیونکہ ان کی پہچان ٹھیک نہیں ہے اس لیے اسے ہم سمجھنا چاہیے اور ہم ہم ہمارے لیے دیوی ساو باگیتا کے اوپر آنند نہیں لے سکتا ہم نے پرانہ نیم میں پڑتے ہیں کتنے سال تک وہ لوہوں نے نستاچار کا بوش نہیں منایا پڑتے ہیں پرانہ نیم میں کتنے دکھی بات ہے ایک آنند کے سمجھے اسے بھی ہم ایسے جو ہمیں دیوی ساو باگیتا کو ہم کھو بیٹھیں گے اس کے آنند نہیں منا سکتا ہوں اور ہمارے جو پرمیشرا کے ساتھ رشتہ ہے اسے بھی ہم کھو بیٹھیں گے اس پر تھوڑا یہ ہو جائے گا دلت ہو جائے گا سکرینڈ رلیشنشی ہم بھی ان کے ساتھ میں ہر باتیں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ بھی ہمارے سے پرسند نہیں ہوں گے ہمارے سمجھے تھوڑا سا ہے جیسے میں نے بولا آپ کو پرسند کرانے کی بات ہے یہ کفتا ہے اس کے بعد میں چھٹے ساتھ میں سیچیں